ایک بورٹ میمبر ڈاکٹر آریو گئے تھے انہوں نے جا کے ساری ریپورٹ پیش کی اور وہاں سے جو اطلاع یہ اس اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اگلے پانچ دن کے بعد یعنی منگل والے دن آپ دوپارہ سارا وہ کر کے اور ہمیں ریپورٹ پیش کرتے تھے میں آپ کے سامنے جو ایک ارجنٹ پریس کانفرنس پہ لائی ہے پرائیم مینسٹر کے کہنے کی اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ اطلاع پریس کو دے دیجئے کوٹ کی جو ڈیسیجن ہوگی یہ آپ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کوٹ کی جو ڈیسیجن ہوگی ہم منوان اس کو قبول کریں گے اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے جو بھی کوٹ کی ڈیسیجن ہوگی ہم ہر طریقے سے اس کوٹ کی ڈیسیجن کو سپورٹ کریں گے ہم بہت عزت کرتے ہیں کوٹس کی اگر کوٹ نے جو بھی ڈیسیجن دی whatever the decision is the prime minister of Pakistan has said we will support the decision of the court whatever decision is taken by the court میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں prime minister سہاد نے یہ کہا ہے کہ آپ سب کو یہ بتایا جائے کہ کیونکہ کوٹ میں انہوں نے بیل کیلئے اپیل اپنا جو بھی اپلائی کیا ہے ہم نے ساری ڈیٹیلز بھیج دی ہیں آپ دیکھ رہے تھے یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پوری کوشش ہے نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں نواز شریف کو دل اور شگر کی بیماری بھی ہے عدالت جو بھی راستہ بتائے گی وہ قبول کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے مزید بھی وضاحت کی کہ نواز شریف اگر چاہے تو ان کا بیرون ملک علاج بھی کروائے جا سکتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر بھی بلوائے جا سکتے ہیں صبحی وزیر صحت یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی